بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جوبلی لائف انشورنس کے پلان ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ ہر ایک پلان کی ایک ڈیپ اور ایک ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کی ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوبلی سمر پلان اس کو سمر پلان کہا جاتا ہے اس کی میں آپ کو فیچرز بتاتا ہوں یہ کیسے آپ لے سکتے ہیں اس کی کیا مینیمم پریمیم ہے تو اس کو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری ویڈیو ریکویس ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تک اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو سے آپ رہ نہ جائیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جوبلی سمر پلان جوبلی سمر پلان کہتے کس کو ہیں یہ کون بندہ لے سکتا ہے تو اس کے لیے ہے منیمم ایج اٹھارہ سال میکسیم ایج پینسار سال اٹھارہ سال سے پینسار سال کے درمیان کا کوئی مارد عورت اس پلان کو اویل کر سکتا ہے ٹھیک ہوگئے دوستو پلیسی ٹرم ہے دس سے ستونجہ یعنی کہ دس سال تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں دس سال بعد جو آپ کا ایماؤنٹ یا پرافٹ بن رہے ہیں آپ وہ لے کہ اس پلیسی کو اگر مزید کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ 57 جیئر تک اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو تو اس کی جو پریمیم ہے جو منیمم آپ اس کے کتنی ایماؤنٹ سے آپ یہ پلان لے سکتے ہیں تو اس کا ہے سلانہ ڈھائی لاکھ روپے ڈھائی لاکھ سے کم آپ اس کو بھوک نہیں کرا سکتے ہیں اگر آپ یہ پلان لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس فانڈ کی کمی ہے تو آپ سال میں دو دفعہ بھی اس کی پی کر سکتے ہیں سیمی اینویلی انسٹالمنٹ ایک لاکھ پچیس ہزار کی کوارٹر بیس پہ باسٹھ ہزار پانچ سو بھی دے سکتے ہیں اور منتھلی بیس پہ بیس ہزار آٹھ سو چونتیس روپے بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو تو یہ ہے سمر پلان کی فیچرز اس کو آپ اٹھارہ سے پینسہ سال والا بندہ لے سکتا ہے ڈھائی لاکھ اس کی اماؤنٹ ہے تو چلتے ہیں اندر بینیفیٹس کی طرف تو اس کا بھی دوستو وہی ہے کہ کسی قسم کی آپ کو ہر قسم کی اس میں آپ کو بینیفیٹ کور ہے یعنی کہ آپ کسی ڈیتھ کی صورت میں خدا نخصتہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بینک اس میں ایک ایکسرا بینیفیٹ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر ایک کس پے کی ہے تو جتنے کی ہیں اس کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ کمپنی اپنے سر پہ لے لے گی وہ خود پے کرے گی پلان کو دس سال تک کنٹینیو رکھیں گے آپ نے جس کو نیکسٹ آف کین کیا ہوگا جو بعد میں وارث ہوگا یعنی کہ وہ وائف بھی ہو سکتی ہے آپ اگر ان میرٹ ہیں تو آپ کا بھائی والد والدہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اگر دس سال کمپلیٹ ہونے کے پاس چاہیں کہ ہمیں اپنے اماؤنٹ چاہیے پرافٹ چاہیے تو آپ وہ بھی ویڈرہ کر سکتے ہیں کمپنی اپنے سر پہ لے کے ٹھیک ہے اور جو آپ کو اگر ایسا ایکس ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کی صورت میں آپ کو فیل فور پچیس لاک روپے کی پیمنٹ مل جائے گی اور ٹین ہیئر کے بعد آپ کو ٹوٹل مور دن ڈبل جو بن رہی ہے وہ بھی پی ہوگی اگر اب خوش و خورم با خیر خریت سے اپنے دس سال گزار لیتے ہیں تو آپ نے ڈائی لاک کے عوض دس سال میں دیا ہے پچ پچیس لاک روپے تو مور دن ڈبل کی ساتھ سے آپ کا تقریباً ساٹھ سے پین سٹھ لاک روپے بن رہے تو یہ دس سال بعد آپ پین سٹھ لاک چون ساٹھ تری ساٹھ جتنا بھی بن رہے وہ بھی ملے گا ساتھ آپ کو جو اگر آپ پنٹی نیو مزید آگے کرنا چاہیے ٹین ہیئر کے لیے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ان صورت میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سیریس ڈیسیز ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا جو بینیفیٹ ہے جو اس کا علاج ہے اس کی پروکیورمنٹ ہے وہ کمپنی کے سار پہ ہوگی آپ کی وہ علاج بھی کروائیں گے اس سمر پلان کے عوض ٹھیک ہوگئے دوستو اب یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ آپ نے آج پلان سٹارٹ کر لی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کریں تو آپ انیشیل فورٹین ڈیس کے اندر آپ اس کو سوچ کے کینسل بھی کر سکتے ہیں یا کنٹینیو کریں اس کو فری لک پیریٹ کہا جاتا ہے چودہ دن آپ نے ویٹ کریں یا اس کے دوران آپ کینسل کرانا چاہے تو آپ کو پور ٹوٹل ایمانٹ واپس مل جائے گی ٹھیک ہوگئے دوستو تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دو چودہ ڈیس کے بعد بھی اگر آپ کو ایک سال ڈیٹھ سال بعد مائنٹ چینج ہو جاتا ہے کہ ختم کرنا ہے تو آپ تین سال تک اس کو چلائیں گے تین سال پہ بریک ایون پوائنٹ ہے تین سال بعد اپنا آپ ساڑھے سات لاکھ روپے واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ دوستو ایچ بیل کے آپ کی کسی بھی برانچ میں اپنا ایک کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا اکاؤنٹ کے تھرو آپ کی یہ سمر پلین پالیسی ڈائل آگ کی بک ہوگی اکاؤنٹ کے بغیر یہ کسی صورت بک نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے کسی بھی یو بی آئی ایچ بیل کی نیر اس برانچ میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کرا کے یہ پلین اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو جوبلی لائف انشورنس کے سمر پلین کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی کنفیوشن ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے ویڈس ایپ نمبر دیا ہے ایمیل دیا ہے آپ مجھ سے اینی ٹائم کنٹیک کر سکتے ہیں اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں سٹارٹ میں دیکھ کے چھوڑ نہ دیا کریں شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس کا جانب یہ نیڈ ہو اور وہ ڈھونڈ رہا ہو ایسی کوئی انویسمنٹ تو اس کا کوئی بلا ہو جائے آپ سب دوستوں کے قمتی بات کا بھیا شکریہ تھینک یو اللہ حافظ